اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کرسپی چکن برانہ سکھاؤں گی یہ کیف سی سٹائل کرسپی فرائیڈ چکن ہے اس کے لئے بہت ایزی انگریڈنٹس ہوں گے سب کچھ گھر پہ اویلیبل ہوگا سب سے پہلے یہاں پہ میں نے چکن لے گی تھی یہ چکن تھائز اور لیکس کے پیسے ہیں تقریباً آٹھ حضرت ان کو دو گھنٹوں کے لئے پانی میں پھکو کے رکھ دیں ایک ٹیبل سپون کے جتنا نمک ڈال کے بیچ میں یہاں پر برس میں نے دو حضرت انڈے لے لیے تھے آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا یہ انڈے دیکھ گئے یہ نا یہاں پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ انڈے فریز ہو جاتے ہیں حالانکہ میں نے باہر ہی رکھے ہوئے تھے انڈے لیکن پھر بھی فریز ہو گئے تو بس یہ دو عدد انڈے لے لیے تھے میں نے اور اس کے اندر ایک کپ کے جتنا دودھ شامل کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں سمپل جو گھر میں آپ کی کانٹ آویلیبل ہوتا ہے کوئی بھی فوکس سے آپ اس کو پھینٹ لیں اس کے بعد میں نے یہ ساری چھکن کے جو پیسز ہیں جو سوک کیے ہوئے تھے تقریباً دو سے تین ہنٹوں کے لیے پانی میں وہ میں نے نمک پانی میں سوک کیے ہوئے تھے ان کو میں نے اس میں دودھ اور انڈے والی مکسچر کے اندر ڈال دیا ہے اچھا اب اس کے اندر آپ اوہر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں چھکن کو میں اکسر جب میرے پاس ٹائم ہو تو میں اوہر نائٹ رکھ دیتی ہوں پھر بہت ہی جوسی بنتا ہے چھکن اور بہت سوفٹ ہو جاتا ہے اندر سے اور اگر آپ کے بس ٹائم نہیں ہے تو ایک سے دو گھنٹے بھی اناف ہے یہاں پہ میں نے بس میدہ لے لیا تھا ایک کپ کے جتنا بریڈ کرمز میں دال لیے تقریباً آدھا کپ اور لال مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر بھی ایک ٹی سپون کے جتنا اور گارلک پاوڈر ایک ٹی سپون نمک بھی ڈال لیا ایک ٹی بل سپون کے جتنا بس ان سب چیزوں کا اب آپ نے میکس کر دینا ہے دیکھیں سمپل سا ہے اور کتنا کوئی کیا جلدی سے بن جاتا ہے کوئی مہمان آپ کے گھر آ بھی جاتا ہے اس کے بعد بھی آپ اس کو ایزی لی بنا سکتے سمپلی اب یہاں پہ میں نے یہ جو ڈپ ہوا ہے اور یہ پہلے سی انڈے اور دودھ کے میکسٹر میں ٹی پوئی میں ہے چکن کے پیسس اب بس ان کو سمپلی آپ نے یہ جو مہدے والا میکسٹر اس کے اندر اچھی طرح سے رول کر لینا ہے اس طرح سے ان کے اوپر نیچے اچھی طرح سے ان کو چاروں طرف سے آپ نے مہدے سے پوٹ کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ڈبل کوٹنگ ہو جائے تو اس کو دوبارہ سے انڈے میں ڈپ کر لینا ہے پھر سے مہدے کی کوٹنگ کر لیں تو ایک ڈبل کوٹنگ ہو جائے گی بلکل ہی کیف سٹائل والا جو ہے نا پھر جسپی جکن بن جائے گا پھر میں زیادہ تر سنگل کوٹنگ ہی پسند کرتے ہوں تو میں سنگل کوٹی کر رہی ہوں یہاں پہ بس یوں ہم نے ان سارے پیسس کو ایسے تیار کر کے رکھ لینا ہے بلیٹ میں اور ان کو آپ نے ڈیپ فرائی کر لینا ہے آنچ جو ہے سٹارٹنگ میں جو دو منٹ ہے نا آنچ آپ نے تھوڑی سی تیز ہی رکھنی ہے تاکہ جو اوپر جو مکسچر ہم نے لگایا ہے نا اس کے اوپر انڈے دودھ والا اور مہدے والا جو ہم نے کوٹنگ کی ہے وہ اچھی طرح سے چکن اس کو پکر لیں جیسی تیز آنچ پہ آپ ڈالیں گے وہ ایک دم چکن اس کو پکر لے گا پھر بشک آپ سلو آنچ پہ اس کو کوک کر لیں اور اس چکن کو تقریباً آپ نے پندرہ سے بیس منٹ دینے ہیں پندرہ سے پیس منٹ میں چکن اندر سے بلکل اچھی طرح سے کوک ہو جائے گی ماشاءاللہ دیکھیں کتنے یمی لگ رہے ہیں اور یہ بند کے بھی بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں آپ ضرور ان کو ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک پر مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسے بنے ملتی ہوں نیکش اس اپی کے ساتھ اب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ